اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد مآل محمد یا اللہ یا الرحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلب بلدینك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر محمد محسن عباس میرا نائے جناب علیہ پہلے بھی توارے گئنے اصلا فرمر دیکھ کر گیا ہیں باگو یاد ہے نا اوہ جاڑے بے کوئی یاد دے کہ میں تو اکو جانوراں دے ویج جڑے خوراک دی کمی دی وجہ کرنے توارے جانور کمزور رہے میں نے اون دے ہوتے گفتگو تھا یہی اور جڑا چارہ ہے چارے دے ویج توارے نمکیات دی کمی ہے اون دی وجہ کرنے توارے جانور کمزور رہے میں نے رت مترے دی بیماری تھی میں دیئے ٹھیک ہے نا سی اور بے مسئلے مسائل تھی اندھے ہوتے گفتگو تھے یہی اور پیٹ دے کیڑیاں کو کینے ساف کرنے اندھے ہوتے گفتگو تھے یہی اندھے واسطے دھے سارے دوائیاں بھی اسا چاہیا سے ہووی تو آگوڑی کیا سے آج بھی دوائیاں موجود ہیں الحمدللہ چچڑ مار دوائی داکٹی کا موجود ہے پیٹ دے کیڑیاں دے گھولیاں موجود ہیں بخارا لٹی کا موجود ہے انتو بعد مرگیاں دے ویچ جڑے کرم ہونے اور وڈے جانوراں دے گھول کرم ہونے ہر قسم دے کرم ہونے مختلف قسم دے کرم ہونے انہ کو ختم کرن واسطے سارے کے انے پوڈر موجود ہیں انتو پہلے کہ ایسا تو آگو دوائی دیوں یا سمجھاؤں یا تو آرے مسئلے مسائل سنوں پہلے میں تو آگو کچھ دیسی ٹوٹ کے دسنا چانا تاکہ تو آگو کچھ دیسی علاج داوی پتا ہوئے تو ساں اگر دورے وے گھر تو سٹور تو دورے وے گھر دے وے چو چیز موجود ہے تو ساں ان کو استعمال کر کے گھر آلیں کو فون تے دسا کے کہ جی میں دوراں گھر فلاں چیز پہی ہے ان کو تساں استعمال کر کے نو فوری طور دے میں جو ہی آساں دوائی گی دی آسا تو آرے جانوراں دا او فائدہ تھی سی وقتی فائدہ حاصل کرن واسطے فرسٹ ایڈ حاصل کرن واسطے اے تو آگو میں دسنا چانا تاں اندھے سب تو پہلے جڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جانور کمزور تھی وے دے کمزوری دی وجہ ساں زاہرے خوراک دی کمیوی ہے تے بیماری بھی ہے تے پیٹ دے کیڑے بھی ہیں پیٹ دے کیڑے دی وجہ کنوی جانور کمزور تھی اگر تساں اپنے کئی کٹے وچھے یا بھیڑی یا بکری اندھے گوبر دے وے چھو مینگنیاں دے وے چھو اگر پیٹ دے کیڑے دیکھ گی دن ملپ دیکھ گی دیئے یا اگر تو آپ کو محسوس تھی کہ جانور پسلیاں کٹ ہے اور وہ کھانا پینا تاہے لیکن ان کو لگ دانی تا والتوسا دیسی ٹوٹ کا جڑا کر سکتاو اے ہے کہ ڈو تو لے ہنگ گھن گنو ڈو تو لے ہنگ گھن گنو اور ان کو تقریباً ادپا گوڑ دے ویچ رلا گنو رلا ون دے باد ان کو جناب تو سا وڈے ہک جانور کو ڈے سکتے وڈے جانور تو مراد ہے وڈی منج کو وڈی گاں کو وڈا کٹھا جڑا تیار ہے اگر اندر کی تو ملپ پیگی ہے پیٹ دے کیڑے پیگیں اندر تا ان کو ساف کرن واس تے ڈو تو لے ہنگ صرف ڈو تو لے ان کو رلا گن سو گھوڑ دے ویچ اور ان کو دے دے سو اندھے نال اندھے پیٹ دے کیڑے ساف تھی ویسے اگر جانور دا وزن تھوڑا ہے اگر جانور فول تیار کہنی سال تو گھٹے اور دھائی مند تو تلے وزنے تا وال تو ساں ہک تولا ہنگ دے سو وال ہک تولا ہنگ دے سو گوڑ دے وچھ رلا آتے اور ہک دفا دے سو اندھی جڑی دو جی خورا آکے او وی جانے دے باد دے سو وال تو اگو اندہ فیدہ تھی سی اندھے ملپ ساف تھی ویسے ان پیٹ دے کیڑے ہنگ دا تا نا سنے ہویا ہے اے ایک دیسی چیز ہے اچھا اگر گوڑ کہنی یا موسم کہنی گوڑ دا تا وال ہنگ جڑی ہے او تساں تیل دے وی سے رلا آتے بھی دے سو سر سوالہ تیل سر تلاوانہ تیل جڑا ہے اندھے ویچ رلا آتے عام زبانے سروالہ تیلوں کو سر اندھے سے اندھے رلا آتے بھی تساں اے دے سو دو تارے جانورہ میں پیٹ دے کیڑے ساف تھی ویسے نوٹ رکھو کہ لوتولے وڈی منج یا گاندی خورا کہ اگر وزن تھوڑا ہے جانور دی عمر تھوڑی ہے تا اوکوال گھٹا گن سو ایک تولاکار گن سو ادھا تولاکار گن سو باحساب وزن اور امہ ہے اچھا اے ہی چھوٹا جہاں ایک نسخہ بیا ایک چھوٹا نسخہ تو اگر جانور کو اپارہ تھی گئے یا بند پہ گئے قبض تھی گئے اور وہ ترٹ دی نہیں پہئے تا انہیں واسطے بڑا ہی آسان ہے کہ تسا جڑا ہے نام تیل سرسوالا یا سروالا ہک پا تیل اندھے ویچھ نمک پا تے رلا تے تھوڑا جہاں ویچھ پانی پا کے وہ پلوارے سو نمک پہلے پانی اچھ رلا گن سو وال اندھے ویچھ ہک پا تیل رلے سو تقریبانے ادھا کلو جی تھی بانوے سی اے تسا پلوارے سو وڈی منج وڈی گاہ آماز تے گئے اگر جانور دا وزن تھوڑا ہے عمر تھوڑی ہے تو وال دوسا اندھے گھٹا گئے ادھا کلو سو وال اگر مزید تھوڑا ہے تو وال اندھے چھٹانگ کلو سو ٹھیک ہے نمک تیل پہلے مکس کرے سو نمک پاڑی پہلے مکس کرے سو وال تیل اچھ رلا تے وال اندھے سو اے دو جھا نسخہ ہے اپارے واسطے بڑا ہی اسان اچھا ہونڈ ذرا لمبا نسخہ میں تو اگر نسخہ ہے تے وہ زیادہ قیمتی ہے جانور پہ لینے ہیں موٹے نہیں تھی یا ہونڈ جی میں موسم گزریے سامان علا اور بدرے علا موسم شروع تھی گئے این موسم دے بچ حبس زیادہ ہوندی ہے اور جانور جڑا ہے نا خوراک نہیں پگڑے نا بد حضمیوی تھی اگر کھاوے کچھ زیادہ کھا گئے ہیں یا تھوڑا کھا گئے ہیں یا کچھ ایسا کھا گئے ہیں جڑا ہونے مزاج دے مطابق کہنی بد حضمیوی تھی اور بعض اوقات کیا تھیں دے کہ جانور خود کھاوے پہ چھوڑے لے ہونکو بیماری بھی کوئی کہنی لیکن والوی خوراک نہیں کھانا پیا اکثر لوگ آتے سا کچھ شکیت کرنے نہیں ہے جو چرہ نہیں کرنے گھا نہیں پکڑے نا جانور اچھا ہر شے ڈھیرے ونڈا بھی ہے کھل بھی ہے توڑی بھی ہے چارہ بھی ہے سب چارہ ہر قسم دا چارہ موجود پر جانور موہی نہیں مرے نا جانور دا جڑا رو رجو سیٹ کرنواستے اور جانور دی بد حضمی کو دور کرنواستے جانور دی والے کمزوری کو بھی دور کرے سی ہے نسخہ جڑا جانور کمزور ہے توڑا اون کو دور کرنواستے ایک نسخہ نوٹ کر گنو اور جڑے توڑے نوجوان بیٹھن اے ایکو لکھ گھنسو بعد میرے کنو پنسل گھنتے کاغذ گھنتے لکھ گھنسو ایک دفعہ میں تو ڈس دینا والے گھنسو ٹھیک ہے نا اندھے سب تو پہلے تو سا کرنا اے کہ اندھے دھے ساریاں چیزیں ستارہ چیزیں ہیں تقریبا ایک نسخہ ہے جندھے چوڑا چیزیں رہلا منایاں اندھے لو میں پہلے ڈاسایاں ایک جاتے او آگسو تو او بھی ہے نسخہ ایک چی ایک بیا نسخہ ہے جڑا انتو بھی زیادہ کیمتی ہے جانور کموٹا کرنواستے ہیں جانور دی کمزوری دور کرنواستے ہیں اندھے بادہزمی کو ختم کرنواستے ہیں اندھے گھا کو صحیح طور تے ان کو خمامنواستے ہیں اے ستارہ چیزیں دے ہوتے ہیں مشتمل ہے پہلی چیز اندھے ویچے ہے کہ مٹھا سوڑا توارے کریں اندھے چیڑا ہے ادھی چٹانگ مٹھا سوڑا اچھا نوٹ کرے سو اے جتنے بھی نسخین میں ہمیشہ وڈی منج گاں دی ڈوز رسے نا بیٹھا جانور جو ہی گھٹ سا ہے اندھے وزن گھٹ دا آسی عمر گھٹ دیا آسی اندھی تساں مقدار اچھ کمی خود کرے سو بھیڑ بکری کو چھوہ ہی سارے وڈا ہونے منج دی ڈوز دا دیسی نسخہ جڑا بھی ہے اگر تساں منج دی ڈوز دا نسخہ تیار کی تے کوئی بھیڑ بکری ہوڑے وڈا پہ آگے تو اندھا چھوہ ہی سارے سو بیچ زمنی گالی بیچ آویں دے فائدہ مند ہونے نوازنے میں ڈا سرے نا ٹائم زائے کرنا مقصد کیا نہیں سب تُو پہلے تساں مٹھا سوڈا گینسو عدی چھٹانگ دو جے نمبر تے پیاز گین گین سو تقریباً ہیک پا ہیک پا پیاز گین گین سو تری جے نمبر تے سبز مرچ ساوی مرچ ہیک چھٹانگ چوتھے نمبر تے پھودینہ پھودینہ پھودنا جی گسرینے سے اے آم آپاں کنے لگا ہویا ہوں دے گھران دے بیچ اگر پھودنا ناوی ملے تا اندھی جاہتے تُسا پھودنے دے ٹکیاں گین گین سو ٹھیک ہے نا سی او پانچ ٹکیاں گین گین ہو یا ادھی چھٹانگ پھودنا گین گین ہو ٹھیک ہے نا سی او گین گین سو رلا گین سو اندھی بعد کیا کرنے اندھی بیچ جناب تُسا ساں فرلے سو ساں فرلے سو ستوے نمبر تے چھوے نمبر تے ستوے نمبر تے اجوائن اجوائن یا جوین جی کسرینے سے جوین ادھی چھٹانگ اٹوے نمبر تے پانیر گین گین سو پانیر تقریباً ہیک چھٹانگ کوڑ تُمما ہیک چھٹانگ انہیں بعد ناوے نمبر تے سفید نمک ادھی چھٹانگ اور اگر گرمیاں نہ موسم ہے تو وال وڈی لاچی کہنی پاونی اگر سردیاں نہ موسم ہے تو وال وڈی لاچی پاگ ان سو کیونکہ وہ ان سے ادھگ گرم ہونی ہے سردیاں نہ موسم موسم پیسو گرمیاں نہ موسم 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 پیسو اچھا انہی بعد جناب چیرائتا ایک چیز ہونی ہے چیرائتا یہ بھی دیسی چیز ہے اے ادیس اٹھان گننی ہے تو کالی مرچ میں ڈاس چو کیا سوہاں جنہ سوہاں جنہ آم گھران دے ویج لگا ہویا ہوں دے اے لائے کرو اے بڑی اچھی چیز ہے بندیاں دے واسطے بھی بہترین خورا کے جانوراں واسطے بھی بہترین خورا کے ان دے ویج بہترین نمکیات ہوندیں بہترین بیٹامینز ہوندیں جڑے کے طاقتوار ہوندیں جڑے بندیاں کو جوڑے اندہ دار در راندے او ہفتے سے ایک دفعہ لازمی سوہاں جنہاں کھاویں جڑے جانوراں کو مسئلہ زہر باد دا جوڑے جوڑوں دے سوچویں دن جڑے جانور اٹھان باہنگنو آجے زن کمزوریے اندہ کو سوہاں جنہاں لازمی کھواو بطور چارہ سوہاں جنہاں لانونا بڑا فائدہ ماندے اچھا ایتو سا ہی نسخے دے ویچ ہیک چھٹانگ سوہاں جنہاں دے پتے ویچ رلے سو ٹھیک ہے اندے بعد آخری کیا رلے سو جامن دے پتے اگر موسم ہے تا جامن دے پتے نا دول پنساری کنوی ملوے دن تقریباً ہیک چھٹانگ ایت تقریباً سولہ ستارہ چیزاں تھی ویندین انہ سارے چیزیں کو کیا کرنے کوٹ کے رلا گنسو تیوال آخری چ اندے ویچ رلارے سو گوڑ گوڑ رلا تے اندے خوراکاں بڑے سو ڈون ہیک خوراک سویرے کھوے سو تے ہیک خوراک شام کو کھوے سو کی کو سہی منج کو یا گاں کو وڈے تیار کٹے کو یا وچھے کو جیڑے چھوٹے اندے واسدے اے خوراکاں چار کار گنسو تیوال ہیک نیندے وقفے نال لیسو اگر بیٹ بکریے تے انہیں خوراکاں چھی کر گنسو اور ہیک دو نیندے ویچ وقفے نال وال لیسو انہیں نال کیا تھی سے بدہزمی کہنا تھی سے کمزوری جانور دی دور تھی سے جانور انشاءاللہ موٹا تھی سے اور گھا کو پکڑے سی جڑے پسلیاں نظر آنن ان نظر آنن آہستہ آہستہ بند تھی ویسن کم از کم ہفتے دے ویچ ہیک دفعہ اے لازمی استعمال کروے سو ہیک دفعہ تو مراد ہیک دی اتیار کرے سو اور دو خوراکاں بڑھاتے صبح اور شام دو خوراکاں دے رے سو وال ہفتے بعد ولا استعمال کروے سو وال ہفتے بعد وال استعمال کروے سو اگر تسا ہی روٹین نال اپنے جانور کو اے نسخہ استعمال کروے ہی رکھو بدھزمی اپھارہ قبض اور کمزوری پسلیاں نظر آنن گھا نہیں کھان دے چرا نہیں کریں دے اس سب شکایتاں دور تھی ویسن اے بہترین چیز ہے بہترین نسخہ ہے میرا دل آکھے کہ میں تو اگو ڈس ڈے وانیوں جو سو ہی کوئی فائدہ کرنوں آج دے واستے یہ نسخے کافی ہیں انشاءاللہ والا توکو مزید بھی نسخے ڈس 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 ڈے راسوں جی میں میں توکو ڈس 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 ڈوایاں موجود ہیں انہیں ہی صاحب نال انشاءاللہ استعمال کروے ہیں اچھا ویکسین آگی کرنی ہے تواری کرنی ہے چاکے ایسے گل گو ٹو دی ویکسین ہے یہ کرواؤ اور جڑے بندے توارے شاٹ ان کینی ہے گھا پٹھے تے گیا ہیں یا کہیں بھی پاسے گیا ہیں انہاں دی بھی حفاظتی ویکسین کرواؤ گین ہو کوئی بندہ چکنا بنجے سارے یہاں بننے دا کوئی فائدہ چاو اللہمہ صلی علی محمد وآلی محمد وغجل فرجهم